سوشل میڈیا پر جائن سماج کے سب سے لوگ پھر یہ جائن نیوز چینلن چینلن مالش میں شنیوار گیارہ ستمر آپ کے باس دوسرے اتب تھرموں کے اندر آج اتب ماردب کا تھرم تھا مردن کا دن تھا اور ہم کہتے ہیں گھمنڈ کو مردب کرو ماردب کرو شانت کرو نیچے کرو گرو کی انوبوتی کی جگہ گور وانوی تو اب ایمان نہیں کرو سواب ایمان جلور ہو یہی تو سنکیت دیتا ہے راوان کے تصر اس گھمنڈ کے کھا تو چونٹ چونٹ ہوتے ہیں وہی سنکیت د دیتا ہے اور کل ہمارے لیا رہا ہے اُدھے ہو رہا ہے اُتھم آرجو دھن مایچاری نہیں کرنے کا دن کہتے ہیں مایچاری سے ویبھاو سے سو بھاو میں آنے کا آرجو میں آنے کا سرل ہونے کا دن ہم عمر کے کس پڑا پر بیٹھے ہیں اور آج بھی سرل نہیں ہو پارے ارے ہمارے سامنے سے گزرنے والا سر بھی بتاتا ہے کہ جب میں بل میں جاتا ہوں تو وہ ٹیڑا ملا نہیں چلتا پھر میں سیدھا چلتا ہوں اس عمر کے پڑا پہ تو آکے ہم سرل ہو سکتے ہیں تب ہی کہتے ہیں مایچاری کو چھوڑ سکتے ہیں آج تو مایچاری ہمارے نس نس میں پھڑ چکی ہے اور اس کو نکالنے کا طریقہ کیول ہے تو ہمیں کیول آرجو کی سنی سے ہی اس کو باہر نکالنا ہوگا ویبھاو کو صبح میں تب ہی آ سکتے ہیں کم دولتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں چھل کپڑ کرتے ہیں دوسرے کے راستے میں روڑ آٹ کاتے ہیں یہی تو مایچاری کلاتی ہے اور یہی سنکیت اکل کے لیے چھوڑ دیجئے مایچاری سرل بن جائیے اور کل اور ہم آپ چاپ کریں گے ملکر اوم ریم کلیم شریم اتم آرجو دھرمانگائے نواند اس کی مالا کا چاپ کریں گے اور سنتے ہیں آج کیا خاصلہ ہیں آپ کے پاس چینل محلش میں ٹیم بھی جہاں گئی تھی آج ہم وہیں لے چل رہے ہیں آپ کو تمیل لادو یعنی دکشن میں بھارت کے جہاں پر کہتے ہیں ہماری سوکلا تیرسنگر مورتیوں کی گجب کی ہے ہمار پر ہر مندر الگ الگ جیسے شبدوں کو بولتا ہے اور اسی طریقے سے ہم آئیں آپ سمیں جن کانچی مٹ میں یہ ہے ویلوپرہ میں میل چتہ مور میں یہاں پر بھٹارک سوامی ہے لکشمی سینجی جسے ہم نے گھنٹوں چرچہ کی یہاں کی پرمپراؤ کے بارے میں اور پھر وہنے سامنے بنے اس مندر کو دکھایا گجب کا مندر ہے یہ پارس پربو کا جسے کہا جاتا ہے یہاں پر راجہ گوپورم اس کا جو دوار ہے اتنا اونچہ ہے کہتے ہیں اس یہ سات منجلہ دوار ہے اور یہاں پر تین چوبیسی دونوں طرف بنی ہوئی ہے بہت اونچہ ہے پرویش کرتے ہیں مندر میں باون فٹ کا اکھنڈ پاشاڑ کا بنا مان اس دو مجلہ مندر کی اونچائی لگ بک ستر فٹ ہے اور اس کے اندر اس مندر کے نرمان لگ بک نو بھی صدی میں ہوا پر کہا جاتا ہے یہ جو پراؤچین مندر ہے اس کی جو پرتیمہ ہیں وہ ہے بہت زیادہ ہجاروں ورش پراؤچین ہیں اتی شہکاری ہیں آج کی تاریخ میں بھی گجب کی ہیں اس مندر کے اندر پچاس ستم میں یعنی پچاس خمبے ہیں چھبیس ایک طرف خمبے ہیں اور چوبیس دوسری طرف خمبے ہیں ہر خمبہ اپنے میں انوکھا الگ لا جواب ہے ہر پر الگ الگ روپ سے آکرتیاں اکھے دی گئی ہیں کئی تیر تھنکر کی ہے کئی کائیو سر کی ہے کئی سموش رنگ کی ہے کئی اشت پرتے رہے ہیں ہر روپ میں الگ الگ ایک سی بات کہیں لگے گی نہیں آپ کو اسی طریقے سے دیوار اوپر تیر تھنکروں کی پرتیمہ ہے ہر سرپ سے کہا جاتا ہے جیسے آپ آگر یا جین دھرم کی اندر اس گاغر کے نئی ساغر میں ڈوب جاتے ہیں انوٹھی پانڈک شلائیاں پر پتھر کی بہت وشال جس میں دونوں دوار کے اوپر گج کو بنایا گیا ہے گجب کی ہے اور اسی پارس پربو کے مندر کے اندر ہیں یہاں پر جو دکھا رہے ہیں وشو کی انوکی نیمینات پر بھگوان کی کھڑک آسن پرتیمہ اب ہم پہنچ گئے ہیں اس منڈپ کے اندر جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں وشو میں سب سے انوکی پرتیمہ ہے دیکھتے جا رہے ہیں آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے کھڑک آسن بائیس وی تیر تنکر نیمینات بھگوان کی لگ بگ نو فٹ کی پرتیمہ آپ کے سامنے ہے اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں دائیں سے بائیں دیکھتے ہیں اندر تو کچھ نظر نہیں آتا انوکی کیا بنائی اس مورتیکار نے جو کہتے ہیں ہجار سے زیادہ ورش پراشی نے اتی شاکاری ہے سمجھ نہیں آتا ہر مورتی ہی اتنی سندر ہوتی ہے جیسے ابھی ابھی بولتی ہے پھر کیا بات ہے چلیے کوئی بات نہیں ہماری بات مانیے پرکرمہ لگاتے ہیں تین پرکرمہ تو لگائیں گے ہی نا نموکار منترے بھگوان کا نام لکھتے بڑھتے ہیں اور جیسے ہی ہم یہ پیچھے آتے ہیں تو ایک بار چونک جاتے ہیں آنکھیں ملتے ہیں گلت تو نہیں دیکھ رہے آگے سے کھڑکاسن تھی پرتیمہ بلکل پیچھے سے پڑکاسن دیکھ رہی ہے کوئی نئی بات نہیں پڑکاسن بھی ہوتی ہے پر ایک ہی مورتی آگے سے کھڑکاسن پیچھے سے پڑکاسن ابھی تک نہیں دیکھی ہوگی دنیا میں مورتی کار نے آخر اس پرتیمہ کو اس روپ میں کیوں بنایا اب درشے دیکھتے رہیے منتر مودھ ہوتے رہیے کاران ہم سوچتے رہتے ہیں چندر کرتے ہیں ہم نے لکشمی سنجی سے ہی بات کی ایسی کوئی مورتی کہیں دکشن میں اور بھی ہے کہتے ہیں نہیں ایسی مورتی پوری دیش میں کہیں نہیں دیکھی انہوں نے اب تک اس میں خاص بات کیوں بنائی اس مورتی کار کے من میں چندر میں کیا تھا کہ اس نے آگے سے کھڑکاسن پیچھے سے پڑکاسن بلانے کی کیوں سوچی کیونکہ اسے معلوم ہے تیر تھنکروں کی مدرائیں ہمارے جیس سوال میں کیول دو روپ میں دیکھتی ہیں کھڑکاسن دیکھ لو یا پڑکاسن دیکھ لو ایک ہی کھڑکاسن میں یا پیٹھ ہوئے پڑکاسن مدرہ ملیں گے اور دونوں کے روپ آپ اس مدرہ کریں اس نے مینات بھگوان کی پرتیماں دیکھ سکیں گے ہے نا کہ جب بات یہی تو خاص بات ہے دنیا کی اس پرکس انوکی پرتیماں کلا رہاں پاوان دن ہمارے ساتھ ویر تیر تھنکرشی سپاشنہ جگہ گرو کلیانک دیمس جی ہاں کل ہے بھادرپد مہینے کی شکل کی ششتی اور جس دن رویبار ساتھ ویرائز بار کہتے ہیں نوگرے کے سبھدر بیمان میں اپنی آیو پھونکر آپ کا جیب اب ترید ہوا پھر آئے آپ یہاں پر ہمارے ہاں بھرد شیتر کی بنارسنگری میں تتھ کالی ناجہ سوپرتشت مہاراج کی مہارانی پرتوی دیوی کے گھر میں اور آپ کے آنے کے شب سنگی تو چھے مہاں پہلے ہی بن گئے تھے جب سو دھرمیند کی آگیا سے کبیر نے یہاں پر ان کے محل پر صبح دوپیر شام تینوں پہر میں ساڑھے تین کروڑ رتنوں کی برسات شروع کر دی تھی اور کہا جاتا ہے کہ آپ پدم پروڑی چھٹے تیر تن کر کے نو ہزار کروڑ ساگرواد آپ اس تھرہ پر آئے بولیے ساتھ ویر تینکھن شیر سپاشنات بہمان کے گرب کر لینے دیوست کی جائے 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 دشلشن دھارو پنچمی کو ہی کیوں شروع ہوتا ہے ایک سوال ہے انادھی نیدن مہا پروڑ ہے یہ پر پھر کیسی تاریخ تھی تے کیسے ہوئی کہ بھادرپد شکل پنچمی کو شروع ہو آج پنچمی ہے ویسے اس بار پریوشن ایک دن پہلے شروع ہو گئے کیونکہ دشمی کا شہ ہے نو دن کو ایک دن بڑا دیا چتورتی لیکن ہمیشہ یہ بھادرپد شکل پنچمی کو شروع ہوتے ہیں کبھی چنطن کیا ہے اس پر ایک بار اب سرپڑی کال جو چل رہا ہے یعنی ہر چیز گھڑتی جاتی ہے آیو گد گیاں سب کچھ گھڑتا جاتا ہے اس کے بعد ہے اوت سرپڑی کال یعنی سب کچھ بڑھتا جاتا ہے کرم سے پہلے سے چھٹا یو کال اور پھر چھٹے سے پہلا کال چڑھتے ہیں اب چھٹے کال میں جب کہتے ہیں کیونکہ 49 دن رہ جاتے ہیں تب بھینکر برساتے ہوتی ہیں ویبنطرے کی کھارے جل کی پتروں کی آگ کی ناش کرنے کے سب کچھ ناش کر دیتے ہیں بچتے ہیں تو کیول بہتر یوگل جورستے ہیں جو ویجیارت پروت میں سرکشت رکھتی جاتے ہیں اور تب سب کچھ دھرا ناشوں کے راک ہو کر سب کچھ جیو ختم ہو جاتے ہیں اس طرح سے اور پھر دن آتا ہے شاوان کرشن ایکم جس دن پھر اگلا کال جب شروع ہوتا ہے یعنی چھٹے کال کا تب پہلا دن ہوتا ہے او سرپڑی کال کے بعد ات سرپڑی کال کا تب سب کچھ خوشیوں کی برسات ہوتی ہے سات سا دن پھر وہی انچاس دن پہلے دکھ کہتا ہے ناش کا تھا اب وکاس کا انچاس دن چلتا ہے سات سا دن اچھی ترے کی برسات کے روپ میں کہتے ہیں دھرتی لہلا جاتی ہے کھل کھلا جاتی ہے وہ بہتر یوگل نکلتے ہیں بار اور پھر دھرا پر اس خوشی کے اندر نئی کشروع میں نئے کال میں نئے رنگ کے اندر وہی دس دن پوجہ بھکتی شدھا کرتے ہیں اور وہی دن ہوتا ہے بھادر بد شکل پنچ بھی یعنی تب سے چتور دش دن کرتے ہیں پوجہ پاٹ اور اسی روپ میں ہمارا آتے ہیں یہ ہے دش لکشن دھرم کیونکہ یہ بھی جاننا چاہیے ہمیں پریوشن کے بارے میں اور آج سماپن ہو گیا ہمارے دوسرے دھرم اتم ماردب کا مردن کا گھمنڈ کو چھوڑ کرنے کا گرب کو چھوڑنے کا مان کی موچ کو نیچا کرنے کا کہتے ہیں یہی بتاتا ہے کہ آپ نے آتنی مستیشن میں کتنا اس مان کو چھوڑ چھوڑ کیا یہ تو آپ جانتے ہیں سویم یا گیولی جانتے ہیں اور کوئی جانے نہ جانے پر آتما چندن تو آپ ہی کر سکتے ہیں پھر ملیں گے آپ سے روزانہ کی طرح یوٹیوب پر کل پھر اسی ٹائم پر آٹھ بجے آپ کے پاس سادر جہ جنیت